ہلو فرنس ویلکم ڈو سمارٹ نوکلی چینل دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ سے بات کریں گے سی ایچ ایسل اگزام کے بارے میں جیان دوستو سی ایچ ایسل کا اگزام چالو ہے اور اس اگزام میں جو ہے سب سے کٹھین جو سبجیکٹ ہے وہ ہے جنرل نالج تو دوستو آج ہم نے جو ہے کلیکٹن کیا ہے اور یہ جو کلیکشن ہے وہ ہے آپ کے جنرل نالج کا ترگارڈن کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ سب سے تف جو ابھی تک دو دن کے انیلائزز نے پتا چلا ہے وہ سب سے تف ہے جنرل نالج کا کوئیشن تو دوستو ہم نے ان کوئیشن کو کلیکٹ کیا ہے جو سب سے زیادہ جو ہے پوچھے جا رہے ہیں اور ابھی تک جو ہے کافی سالوں سے جو ہے پوچھے گیا ہے ریپیٹیٹ کوئیشن ہے تو ان کوئیشن کو آپ کو صرف پانچ منٹ لگے گا ایک بار ضرور ویڈیو کو دیکھیں اور پورا دیکھیں کیونکہ ایک بھی کوئیشن دوستو اگر آپ سے میس ہوتا ہے اس کا انسر آپ کو نہیں آتا تو آپ کے ایک مارکس چلے جاتے ہیں تو یہ بہت ایمپورٹنٹ ہے تو آپ کسی بھی سرکائی جوپ کی تیاری کریں تو بھی آپ کے لئے بہت ایمپورٹنٹ ہے جروری نہیں کہ سیچ ایسل کے ایکزام میں آئے گا کافی ایکزام سائیسے ہیں جن میں جنرل نالج پوچھے جاتے ہیں ان سب ہی میں یہ ویڈیو بہت ایمپورٹنٹ ہونے والا ہے تو چلی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اس سے پہلے اگر آپ ویڈیو اچھا لگا تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور چینل کو پہلی بار آ رہے تو چینل کو جب سبسکرائب کر لیجئے کیونکہ لیٹس اپ ڈیٹ کے لئے سمارٹ نگری سے اور کوئی بہتر چینل نہیں ہے تو پہلا کوئیشن دیتے ہیں پریتھوی کا ایک ماتر پراکرتک اپگرہ ہے اتر ہے چندرما نمبر دو گاندھی فلم میں گاندھی کی بھومیاں کس نے نبائی تھی بن کنگسلے نے جہاں دوستو گاندھی فلم کے اوپر جو ہے ہمیں سا کوئیشن پوچھے جاتے ہیں تو یہ آپ کے لئے بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ یہ فلم جو ہے گاندھی کے کیریکٹر کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے تو اس لئے فلم کو دیکھنا ہی بہت ضروری اگر آپ کے پاس سامنے ہو تو ایک بار ضروری اس فلم کو دیکھے گا سچھک دیوست کب منایا جاتا ہے پانچ ستمبر جاپان پر پرمارو بم کب گرائے گیا تھا تو اس کا اتر ہے 1945 میں جیہاں دوستو بھاکڑا ننگل باندھ کس ندی پر ہے یہ کوئیشن تو اتنی بار پوچھا جا چکا ہے کہ آپ کو ساید اس کا آنسر بھی پتا ہوگا ستلج ندی پر چھٹا کوئیشن ہے بھارت کا راستری پوشپ کیا ہے وہ ہے کمل ساتھوہ کوئیشن ہے دھنراج پلے کس کھیل سے سمبندیت ہے اتر ہے ہاوکی آٹھوہ کوئیشن ہے سنیت راست سنگ یعنی یونائٹیڈ نیشن اورگنیزیشن کی سرچھا پریشت میں کتنے اصتھائی صدیت سے ہیں تو اس میں جو ہے ٹوٹل پانچ اصتھائی صدیت سے ہیں کوئیشن نمبر نو پہ آجاتے ہیں کونسا سندھو سبھیتہ کا ستھان اب پاکستان میں ہے جیہاں سندھو گھاٹی سبھیتہ آپ کو پتا ہے مہنجو دارو اور جو یہ ہے تو اس کا ہے ہڑپا جیہاں دوستو ہڑپا مہنجو دارو جو ہے ہڑپا اس میں پاکستان میں ہے چوتھ نامک کر کس کے دورہ لیا جاتا تھا چوتھ نامک کر جو ہے مراتھو کے دورہ لیا جاتا تھا نمبر گیارہ پہ جاتے ہیں مغل بادشاہوں کا صحیح کرم کیا ہے تو بابر آیا اس کے بعد ہمائیو سیرسہ سوری اسلام سا ہمائیو اکبر ای آجم جہاں گی سا جہاں ای آجم علامگیر بہادو شاہ جہاں دار سا فرکیو شیار روفی ال درزت سا جہاں دویتی محمد سا احمد سا بہادو علامگیر دویتی سا جہاں تریتی سا آلم دویتی اکبر سا دویتی لاست تھے بہادو سا دویتی بھودان آندولن کس نے شروع کیا تھا جی ہاں دوستو تو بھودان آندولن کس نے شروع کیا تھا تو اس کا آنسر ہے وینو بھا بھاوے نمبر تیرہ پہ جاتے ہیں بھارت میں انگریجی سچھا کا کس نے شروع کیا تھے لارڈ میکالے نے نیکسٹ ہے کوششن نمبر 14 فلائنگ سکھ کے نام سے کسے جانا جاتا ہے تو اس کا اتر ہے ملخا سنگھ جی ہاں دوستو نیمبو اور سنترے میں کون سا ویٹائمن پایا جاتا ہے تو نیمبو اور سنترے میں ویٹائمن سی پایا جاتا ہے ادھر سنکر کس سے سمبندی تھے نیت سے دیکھیں یہ کوششن جو ہے کلاسک پہ اوپر آتا ہی ہے اور کبھی سہنائی وادک پوچھتا ہے کبھی نیتے وادک پوچھتا ہے کبھی سنگر کے بارے میں پوچھ لیتے ہیں تو یہ ساری چیزیں آپ کو بہت ہی امپورڈنٹ کوششن ہے سنویدھان کے پراروپ سمیتی کے چیئرمن کون تھے ڈاکٹر بھیمرا آمبیٹکر کوششن نمبر 18 پہ آجاتے ہیں تریس اسطری پنچائیتی راج ویبستہ میں سروچ اسطحان پر کیا ہوتا ہے زلا پرسد 19 لچ دیپ کی رازانی کیا ہے کروٹی 20 سری لنگا کی مدرہ کا نام کیا ہے روپیہ ڈسکوری آف انڈیا نامہ پوستہ کے رچائتے یار کس نے لکھی ہے وہ ہے جواہر لان نہروں نے گرتوہ کرسن کی کس نے کی تھی اتر ہے نیوٹن نوبر پروسکار پرات کرنے والا پراثم بھارتی کون ہے رویندر ناث ٹیگور دروڑا چار پروسکار کس سے سمبندیت ہے تو اس کا انسار ہے سریسٹ گرو یا پرسچک خجرہ اسثیت کہاں پر ہے تو اس کا اتر ہے مدھ پردیس تو دوستو یہ 25 کوئیشن ہے جیہاں دوستو ہم چار سیکشن میں ویڈیو لے کر آئیں گے اور آپ کو سو کوئیشن جو ہے کرائیں گے یہ 25 کوئیشن تو آپ کے لئے بہت ہی امپورٹنٹ ہے فلحال یہ پارٹ ون کے لئے اتنا کافی ہے اور آپ جو اسے پڑھ کے ضرور جائیے گا اگر آپ سی چیسل کا عزام دے رہے چاہے سی جیل کا دے رہے ہو چاہے ایم ٹی ایس کا ہو چاہے آر آر بی کا ہو چاہے جے ای کا ہو کسی بھی سرکاری جو آپ کی تیاری کر رہے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لئے بہت ہی امپورٹنٹ تھا اور یہ سوال بہت ہی امپورٹنٹ ہے میں چاہوں گا کہ آپ اس کو ایک پستک پہ لکھ لیجئے دوستو بک بنائیے جو بھی نوٹس ہیں جو بھی یوٹیوب سے آپ سیکھتے انہیں یوٹیوب کا ایک فولڈر بنائیے جیہا اپنے بک کے اوپر فرس پیج پہ لکھی ہے یوٹیوب اور یوٹیوب کا جو بھی کلیکشن ہے جو بھی جنرل نولیج ہے جو میتھمیٹکس رول سے جو ٹریک ہے اسے بک پہ لکھئے اسے ریوائز کیجئے بار بار ویڈیو دیکھنے کہ آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی اور جو بک سے آپ پڑھتے وہ کافی آپ کو ہیلپفول ہوتا ہے تو امید کرتا ہے جانکار یا ویڈیو پسند آیا ہوگا اچھا لگا تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا نیکس ویڈیو آپ کو کس ٹاپک پہ چاہیے وہ ضرور کمنٹ کیجئے گا تاکہ ہم اس پہ آپ کو ویڈیو دے سکیں thank you so much